فاؤنڈیشن کا یہ بھی خواب ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم کروا رہے ہیں انیسٹرین کروائیں بات نہیں سمجھے جی مثلا میں آپ کو ایک لسٹ دینے لگا ہوں وہ لسٹ آپ نے انٹر پرسنل سکلز کی لکھ لینی ہے وہ سکلز جو آج چاہیے یہ بہت ضروری سکلز ہیں جو آج کہا جا رہا ہے ورلڈ اکنومک فارم پہ کہا جا رہا ہے اور مختلف دنیا کے پلیٹ فارمز پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان سکلز کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے وہ سکلز کون سی ہیں جی لکھئے گا جی نمبر ون سکل جو فیوچر میں جس کی ڈیمانڈ ہے سب سے زیادہ مانگی جانے والی سکل وہ ہے انیلیٹیکل تھنکنگ ان انویشن وہ پندرہ سکلز جن کے بغیر مستقبل میں انٹر ہونا ممکن نہیں ہے آپ دیکھیں کسی دنیا میں کسی جگہ بھی آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اس پاسپورٹ کے بغیر انٹری نہیں ہوتی یہ جو آنے والا سارا وقت ہے آنے والا زمانہ ہے اس میں سب سے اہم سکل جو چاہیے وہ ہے انیلیٹیکل تھنکنگ اور انویشن کی سکل نمبر ٹو وہ کہہ رہے ہیں جی دوسری جو چیز چاہیے وہ ہے ایکٹیو لرننگ اور لرننگ سٹریٹیجیز آج نالج کی کمی نہیں ہے آج لرن کرنا کیا ہے اس سارے نالج میں سے آپ کو کیا چاہیے لرننگ سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے پھر سیکھنا کیا ہے کیسے سیکھنا ہے یہ سیکھنے کا جو لرننگ بیہیوئر ہے یہ دنیا میں ٹاپ پہ مانا جا رہا ہے جس میں پایا جاتا ہے وہ ترقی کرتا ہے سو پہلی چیز تھی انیلیٹیکل چنکنگ دوسری تھی ایکٹیو لرننگ اور لرننگ سٹریٹیجیز نمبر ٹو اس کی شدید مانگ ہے اور یہ ہے سکل کرٹیکل اور کمپلیکس پرابلم سالونگ سکل اگر آپ مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے مسئلے کا نام سنا تھا میت کے مسئلے مسئلہ فیصہ غورس نہیں میت کے مسئلوں سے زیادہ مسئلے زندگی کے مسئلے ہیں پرفیشنل پرسنل جتنی زندگی آپ گزار رہے ہیں اس میں مسئلے پڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے آپ کام نہیں کر سکتے سو کیا ہوا جی آپ ریال لائف پرابلمز کو حل کیسے کرتے ہیں اگر یہ حل کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے آپ نئی دنیا میں انٹر نہیں ہو سکتے نمبر فور is کریٹیوٹی اوریجنالٹی اور انیلیسس کریٹیوٹی کیا ہے کچھ نئے سے کرنا اوریجنل کا مطلب ہے اصل میں کرنا دیکھا دیکھی نہ کرنا آپ جانتے ہیں ہم لوگ پاکستانی قوم ترقی کیوں نہیں کر پاتی ہمارے پاس اوریجنل آئیڈیاز ہی نہیں ہوتے ثبوت دوں ایک دکان جوتوں کی بنتی ہے ڈیلوزی شوز اور پچاس اس کے دیکھا دیکھی بن جاتی ایک فلودے کی دکان ہوتی ہے یوسف فلودہ شاہ پنارکلی میں پچاس اس کے دیکھا دیکھی بن جاتی ایک آپ آرہی ہیں جیٹی روڈ سے لاہور کی طرف تو گکھڑ آتا ہے بابے کی کلفی اگلا پھر بابے کی کلفی پھر بابے کی کلفی بڑی بابے کی کلفی چھوٹی بابے اصلی والی بابے کی کلفی اصلی باباد نقلی کلفی یعنی آپ دھر جاتے ہیں یار اصلی کونس ہے اس میں سے شوارما اس سے بڑا شوارما اصلی والا شوارما سب سے بڑا شوارما ڈبل شوارما مری مرگیں ڈال ڈال کے کھلائی جا رہے ہیں تیس روپے میں شوارما ہم کھائی جا رہے ہیں ایک نہیں ہے جی ذرا سوچئے گا کوئی کریٹیوٹی ہے اس میں ہم خلاصوں سے رٹے لگاتے ہیں نوٹسوں سے رٹے لگاتے ہیں بنی بنائی سلائڈیں چلاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کوم جو ہے وہ کریٹیو ہو جائے کریٹیو کومیں جو ہیں وہ خود سے سوچتی ہیں کوئی ایک ٹکنالوجی کی چیز بدایئے پاکستان سے انونٹ ہوتی یہ میں مافی کے ساتھ یہ باتیں کہہ یہ میں بدینی بیان کر رہا میرا ملک ہے لیکن چیلنج ہے ساری ٹکنالوجی جو آپ استعمال کریں باہر سے بن کے آتی ہے اور وہ ٹکنالوجی بیچ بیچ کے پیسہ کمائی جا رہے ہیں شاید ایپل کے سیل فون کی اصل ویلیو پانچ ہزار روپے ہوگی میکنگ کے ٹائم وہ ٹکنالوجی بیچ رہے ہیں دنیا کو دھو لاکھ روپے کا سیل فون دھائی لاکھ روپے کا سیل فون آپ ذرا سوچئے کہ ہم کریٹیو کیوں نہیں ہیں کسی شعبے میں میں سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی بات نہیں کہا رہا میں رائٹنگز کی بات میں لٹریچر کی بات میں شاعری کی بات میں افسانہ میں ڈرامہ یہ تیس چالیس سالوں میں زوال آگیا کریٹیو نہیں ہے اوریجنل نہیں ہے کاپی پیس زیادہ ہے چھاپا زیادہ ہے تھیسز کے ڈھیر لگے پڑے ہیں پی ایچڈیوں کے اس میں کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے چھاپے لگا لگا کے یعنی جس ملک میں اشتہار لگتا ہوگے تھیسز ہم سے بنوائیں پریکٹیکل کی کاپییں بنی بنائیں ملیں گی نورٹس ہم سے لیں آپ کی اسائنمنٹ ہم پوری کریں گے اشتہار نہیں دیکھیا آپ نے کبھی جس ملک کی انسٹریوں میں کھمبوں پہ رکشوں پہ یہ ایڈ لگے ہو ادھر کریٹیوٹی کہاں جائے گی آگے لکھ لیجئے گا جب اس کریٹیکل تھنکنگ ان انیلیسس اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ آپ میں نہیں ہے انیلیسس کرنے کی ایبیلٹی نہیں ہے آپ نئی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے نیکس جناب لکھ لیجئے گا جب موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ آج وہ کیا ہے وہ ہے لیڈرشپ ان انفلنس یہ دنیا کی ٹاپ سکلز بتا رہا ہوں سیونتھ ہے جی ٹکنالوجی یوز مونٹرنگ ان کنٹرول اگر آپ کو ٹکنالوجی کا برپور استعمال نہیں آتا آپ پیچھے رہ جائیں گے سیل فون جو آپ خریدتے ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے سارے فنکشن کو استعمال کیے بغیر ہی بیج دیتے ہیں یا چینج کر لیتے ہیں آپ کو اپنے لیپٹوپ اپنے کمپیوٹر کے استعمال کا صحیح پتہ ہی کوئی نہیں ٹکنالوجی کا استعمال ہی نہیں پتا مثال لیجیے ملٹی میڈیا لگا اور جس دن یہ خراب ہو جائے اور میں اس کو کوڑے میں پھینک ہوں تو مجھے اس دن پتہ لگے اس پہ تو وائی فائی کونیکٹ ہو جاتا تھا اس کو یہاں کی بجائے نیچے سے بیٹھ کے آپریٹ کیا جا سکتا تھا تو مجھے کتنا عجیب لگے گا یہ میڈیا یہ میڈیم کتنا طاقتور ہے یہ سوشل میڈیا کتنا طاقتور ہے ہم نے پوری قوم بنا دی ہے ٹک ٹاکرز کی یہ کوئی اچھا استعمال ہے بدترین استعمال انٹرٹینمنٹ میں پوری قوم گز گئی آئیڈیا سپیڈ کرنا نالج پھیلانا نالج سیکھنا لرن کرنا شیئر کرنا ہمیں نہیں آتا یہی ٹکنالوجی ہے ہمیں نہیں آتا جب مجھے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بلاتے ہیں لیکچر کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں عام سبجیکٹ فیزک کمسٹری میس ان کی اچھے یوٹیوب چینلز ہی نہیں ہیں ہمارا پروفیسر نالج شیئر کرتے ہوئے ڈرتا ہے یار اگر میں نے شیئر کیا تو اکیڈمی کو نہیں آئے گا ٹوشن سینٹر کو نہیں آئے گا اور آپ جا کے خان اکیڈمی کا ذرا کام دیکھ لیجئے کتنا زبردست ہے انہوں نے ہر سبجیکٹ کے کتنے زبردست لیکچرز ریکارڈ کر کے نیٹ پہ ڈال دیں بدل گیا نا زمانہ جی آگے چلیں جی ایٹھ ہے ٹیکنالوجی ڈیزائن اینڈ پروگرامنگ یہ ایک کہہ لیجی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیز ہے ٹیکنالوجی ڈیزائن اینڈ پروگرامنگ نیکسٹ جی نائنٹ نمبر پہ ہے ریزیلینس سٹریس ٹولرنس فلیکسیبیلٹی وہ کہہ رہے ہیں جو سٹریس منجمنٹ جانتے ہیں وہ ترقی کریں گے نئے زمانے میں سٹریس زیادہ ہونی ہیں چیلنز زیادہ ہونے ہیں آپرچنیٹیز زیادہ ہونی ہیں جتنا کام میں آج کے زمانے میں ایک دن میں کرتا ہوں میرے دادا کے زمانے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا آج سے چند سال پہلے اتنی آپرچنیٹیز نہیں تھی اتنے وسائل نہیں تھی اتنی ریسرچ سرچ کرنے کے انجنز نہیں ایویلیبل تھے تو آپ اس زمانے میں رہتے ہوئے آپ یہ ساری سٹریس جو آ رہی ہے اس کو منیج کیسے کرتے ہیں نیکس جنابے والا لوجیکن ریزننگ نیکس رجیل لحمت نمبر پہ آپ کا ایک پورا سیشن میں نے اس پہ کنڈکٹ کرنا ہے ایموشنل انٹیلیجنس ای آئے بھی کہتے ہیں لیکن ای کیو اس دی ایموشنل کوشنٹ اس کو بول دیا جاتا ہے اس پہ ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے ڈینل گولمن کی ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے یہ آپ کو میں پڑھوں گا اس دن جب یہ لیکچر ہوگا ایموشنل انٹیلیجنس انہوں نے دیکھا ہے کہ لائک لوگ ناکام ہے اگر ان کا اٹیچو ٹھیک نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایوریج آئی کیو والا کامیاب ہے اگر اس کا اٹیچو ٹھیک ہے غصہ کیسے منیج کرنا ہے کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے اپنے سے مختلف کو کیسے برداشت کرنا ہے ایموشنز کو چینلائز کیسے کرنا ہے ایموشن کو منیج کیسے کرنا ہے یہ جو کرنا جانتے ہیں وہ ترقی کر جاتے ہیں اس نئی دنیا میں اس طرح کی سکلز چاہیئے ہیں نیکسٹ لکھئے گا جی سرویس اورینٹیشنز این لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ لکھ لیجئے گا جی وہ ہے نیگوشیشن سکلز آپ کتنا اچھا نیگوشیئٹ کر لیتے ہیں آپ کیسے باتچیت کرتے ہیں آپ کوئی چیز منوانی ہے کنونس کرنی ہے کیسے کرتے ہیں میرے بچے یہ ساری جو میں نے سکلز بتائی ہیں امانداری سے بتائیے گا آپ انسٹریوں میں پڑھتے ہیں کیا یہ سکلز دی جاری ہیں اچھا جو گریجوئٹ ہو چکے ہیں بڑی بڑی انسٹریوں سے کیا ان کے پاس یہ سکلز ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتا رہتا ہوں یہ کیوں نہیں ہوتی ہیں سکلز پیدا جب تک آپ کا ایک انسٹیشن انڈسٹری کے ساتھ انٹیچ نہیں ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ بچوں کا واسطہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑھانے والوں کا اس انڈسٹری کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہوتا میس کوم پڑھانے والے جو میس کوم کے بچے بیٹھیں میں اس بات کو سیکنڈ کریں گے بڑی فکیلٹی وہ ہوتی ہے جنہوں نے پروپر اخبارات کو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کو دیکھے ہی نہیں ہوتا انہوں نے صرف پڑھا ہوتا ہے اور پڑھنے کے بعد گولڈ میڈل لینے کے بعد پڑھانا شروع کرتے ہیں ایک تھوڑی سی تعداد ملتی ہے جو ساتھ میں ان کا میڈیا کا ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بھی لیمیٹڈ کسی کا ریپورٹنگ کا ہے آج ہم بچوں کو انٹرنشپ کرواتے ہیں بچوں کو ڈیجیٹل سوشل میڈیا سکلز یونسٹری سکھاتی کوئی نہیں ہے اس کی وجہ ان کے پاس ہے ہی نہیں سکلز اس کے ایکسپورٹس ہی نہیں ہیں تو انڈسٹری کا اکیڈمیا کے ساتھ بریج ہونا بہت ضروری ہے یہ آپس میں ایک دنیا کا ملک ہے اس کا نام ہے لٹویا چھوٹا سا ملک اس کی انڈسٹری بتاتی ہے یونسٹریز کو کہ آپ یہ پڑھائیں ہمیں یہ چاہیے سارا الٹی میٹ آپ نے انڈسٹری میں جانا ہے انڈسٹری کا مطلب کو فیکٹری نہیں ہوتا انڈسٹری کا مطلب وہ دنیا جو ورک پلیس ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے آپ کچھ بھی پڑھیں آپ کی کوئی جگہ ہے کام کی جو انتظار کر رہی ہے وہ جو ورک پلیس جہاں پہ کام کرنا ہے وہ بتاتی ہے یونسٹری کو کہ ہمیں اس طرح کے پروفیشنلز چاہیے یہ چیزیں آپ پڑھائیں ہمارے ہاں کیا ہے سلی بس بنانے والا سلی بس پڑھانے والا سلی بس تیار کرنے والا انڈسٹری سے واقفی کوئی نہیں اسی وجہ سے 1987 کی کتاب فیزکس کی FSE کی آج کی ویسی کی ویسی ہے نکال کے دیکھ لیں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آج بھی کورس میں فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی ہے موٹر کی کوئی میٹرک انٹر میں نکال کے دیکھ لیں دنیا کلاوڈ پہ چلی گئی ہے یونسٹریوں میں بھی آت دنیا کلاوڈ پہ چلی گئی ہے اور ہم کہاں کیا کر رہے ہیں ہم اپنے سلی بس کوئی آج تک اپگریڈ نہیں کر سکے تو یہ ساری باتیں میں آپ کو یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں بیٹا یہ باتیں میٹرک اور FSC میں سمجھ نہیں آتی ہیں میں نے کر کے دیکھی ہیں بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم نے نمبر لینے ہے بس ایڈمیشن ہو جائے آپ میں سے جنہوں نے میڈیکل پڑھا دو دو انہوں نے اٹیمٹیں کی ہوئی ہیں انٹی ٹیسٹ کی نہیں ہوا انجننگ والوں نے دو دو اٹیمٹیں کی ہوئی ہیں انٹی ٹیسٹ نہیں ہوا اب آگئے ہیں سال تو بندہ قبول ہی نہیں کرتا جیسے جہاں نہیں چارہ وہاں رشتہ ہو جائے اور شادی بھی ہو جائے تو بندہ سال کہندہ ہے میں نہیں ہی اٹھے کرنی سی بس ہے ہمینے کا ارسٹی ہے سال تو بندہ رونا ہی روتا رہتا ہے کہ میری انٹرنشپ میں نے میں نہیں چاہتا تھا میری انڈسٹری کا خواب تھا میں نے میڈیکل میں نے انجننگ کرنی اب کر رہے ہیں میری آپ سب کو اڈوائیس ہے جو کر رہے ہیں آپ جان مار کے کریں پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج بیٹا یہ ہے کہ انڈسٹری کا گیپ ہے اور اس سارے سکولشپ پروگرام میں آپ کو 99.9% پڑھانے والے پریٹیکل لوگوں آپ کو پروفیسر انڈنسٹری سے مل جائے گا لیکچر آر ایسسٹن پروفیسر انڈنسٹری سے اچھے کازے مل جائیں گے ادھر جتنے کلاس روم میں آپ کو لوگ ملیں گے سکسس سٹوریز ملیں گی وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پریٹیکل ایکسپوئیر ہے جن کی کوئی سکسس سٹوری جن کا کوئی نہ کوئی تجربہ ہے زندگی کا جس کو آپ سن کے جان کے آپ کیا سکیں گے سارے یہ کچھ مختلف ہے سارے اس میں کچھ تھا ایسا کسی شعبے کیوں ہوں بزنس میں نہیں ہوں پریٹیکل ہی بتائے گا جی میں زیرو تھا میں نے ایمپائر کیسے کھڑی کی اور اسی طرح ہم نے آپ کے کچھ ٹورز بھی پلان کی ہیں ہم نے پلان کیا ہے کہ آپ کو گورنر آس لے کر جائیں آپ کو ایکسپوئیر بڑھیں آپ کو ممکن ہوں کسی پولیس کالج یا اکیڈمی لے کر جائیں آپ کو پتہ لگے کیسے ٹریننگز ہوتی ہیں آپ کو ممکن ہے ہم جوڈیشل اکیڈمی لے کر جائیں سیول سروس اکیڈمی لے کر جائیں بیٹے اگر یہ دنیا آپ دیکھو گے کوئی ایکسپوئیر ملے گا تو ذہن بڑے ہوں گے نا وہی آپ یونسٹری کے درو دیوار میں سلائڈیں دیکھ دیکھے نوٹس رٹے لگا لگا کے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے اچھرہ نہیں ٹپ سکتے آپ جو کچھ یہاں سے لن کر رہے ہیں اسلمان آبی صاحب سے سیکھا ہے مجھ سے سیکھا آپ نے کچھ آسم رضا صاحب سے سیکھا ہے میری گزارشیں شیئر کریں اپنے سینئر جونئر دوستوں سے آپ کہیں کہ یہ میری لیکن ایک نئی لرنگ ہے مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ ورلڈ اکنومک فورم یہ ٹرم ہی بڑی زبردست ہے یہ دو ہزار پچیس میں یہ سکلز مانگ رہا ہے تیرا کیا میرے میں ہے آپ کی اگلے دو تین سالوں پر ڈگری مکمل ہو جانا ہے دنیا کو یہ سکلز چاہیے پوری دنیا کو کیا یہ سکلز ہیں سر دھیر لگا پڑا ہے آپ کے ڈگریوں والے اس وقت جو ہیں فوڈ پانڈا کر رہے ہیں مانے ملک میں نوکری یہ نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کوالٹی ایڈوکیشن نہیں ہے کب انٹروو لے کے دیکھیں آرڈر جو دینے آتا ہے اسے پوچھیں اس نے ایم ای بی ایل ایل بی کی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے سکلز نہیں دے رہے ہم تو میرا بچہ یہ ساری چیزیں سارا نالج آپ نے کہیں نہ کہیں کیا کرنا ہے میں شیئر کرنا ہے شیئرنگ کریں گے تو کیا ہو جائے گا زرب کھا جائے گا زرب کھائے گا ملٹیپلائی ہوگا لاسٹ اسائنمنٹ یہ آپ کو کتاب دی گئی ہے اپنی تلاش اب آپ نے کرنا یہ ہے بیٹا کہ آج سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دینا ہے تو آپ نے اس کتاب کی تین صفوں کی پریسی اس پوری کتاب سے آپ نے کیا سیکھا وہ سبمٹ کروانی ہے یہ ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ہے آپ اس اپنی تلاش کتاب کی تین صفوں کی پریسی with your name سیریل نمبر سارا کچھ اس پر لکھ کے تری پیجز کی موسیقی